پچیس ممالک نے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پچیس ممالک نے کھل کے اسرائیل کی حمایت کی ہے کہ اسرائیل کو حق بنتا ہے غزہ پر حملہ کرے اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے بچوں کو مار رہا ہے عورتوں کو مار رہا ہے یہ حق ہے اس کا بنیادی حق ہے دفاعی حق ہے اس کا پچیس ملکوں نے باقیدہ رسمن حمایت کی ہے بھارت نے کھل کے ہر سطح پر سیاسی سطح پر عوامی سطح پر اور عالمی سطح پر اسرائیل کے اس ظلم کی حمایت کی ہے آپ توجہ کریں بھارت میں رسس اور وہ متشدد تنظیمیں جتنی تھیں انہوں نے بھارتیوں کو کہا ہے کہ آپ اسرائیل کے لیے دعا بھی کریں اسرائیل کے لیے چندے بھی جمع کریں اور اسرائیل جیتے گا تو سمجھو بھارت جیت گیا ہے کیونکہ اسرائیل اور بھارت کا ایک ہی مقصد ہے مسلمانوں کو ختم کرنا اور آپ پورے بھارت میں ان گیارہ دنوں میں دیکھیں ایک بھارتی نے فلسطینیوں کے لیے کوئی آواز کسی مسلمان نے بھی نہیں اٹھائی بائیس کروڑ سے زیادہ مسلمان ہندوستان کے اندر ہیں کشمیر کے کچھ جوانوں نے فلسطین کی حمایت میں ریلی نکالی انہیں پکڑ کے جیلوں میں تشدد کی یا بند کر دیا ایف آئی آر کاٹ دی ان کے اوپر ہندوستان بھر سے کوئی آواز نہیں اٹھی ہر مسلک ہندوستان کے اندر موجود ہے لیکن فلسطین کے حق میں آواز نہیں اٹھی اسرائیل کے خلاف آواز نہیں اٹھی اس کے برخلاف ہندو متشدد لوگوں نے اسرائیل کی کھل کے حمایت کی کمپین چلائی چندے جمع کیے اسرائیل کی مدد کی جائے اسرائیل کی کامیابی بھارت کی کامیابی ہے یہ ہندوستانی مسلمان ستر سالہ تاریخ میں کسی ہندوستانی مسلمان شیعہ سنی نے کشمیر کے لئے آواز نہیں اٹھائی آپ اس میں موبائلے کرتے ہیں آپ اس میں ایک دوسری کی تکفیر کرتے ہیں شیعہ سنی کی خلاف سنی شیعہ کے خلاف زبان کو لگام نہیں دیتے قلم کو لگام نہیں دیتے جذبات کو لگام نہیں دیتے لیکن کشمیر کے حق میں ایک لب نہیں کھولتے افسوس تک نہیں کرتے فلسطین کے حق میں آواز نہیں اٹھاتے اور اسی وجہ سے ان کے ساتھ بھی وہی ہونے جا رہا ہے جو پہلے فلسطین اور کشمیر کے ساتھ ہو چکا ہے